اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمل طور پر جنت میں داخل ہوگا اور نفس نفس مطمئنہ کے درجے پر ہوگا اتمنان والی جان ہوگا آپ کہیں گے وہ کیسے دیکھیں روح جو ہے اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے وہ عالم ارواہ میں بھی کھاتی پیتی نہیں تھی تو اب اس کو جنت کا اگر آپ دیکھیں تو جنت میں انسان کھائے گا پیے گا اچھا روح کو شہوت کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن جنت میں شہوت بھی ہے انسان کو لیکن وہ شہوت جو ہے یعنی چاہت جو ہے وہ چاہت جو ہے یا خواہش جو ہے وہ اچھی چیزوں کی طرف راغب ہے کیونکہ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے اور انسان جو ہے وہ جسم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ انسان جو ہے وہ جسم کے ساتھ میدان حشر میں اٹھایا جائے گا اور جو کافر جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کے بھی جسم ہوں گے کہ جسموں پر عذاب ہوگا جس کی تکلیف روح اور جسم دونوں محسوس کریں گے تو صرف عالم برزخ ایک ایسا عالم ہے جسم انسان کو جسم ملنے کے بعد روح جسم میں نہیں ہے لیکن جسم سے تعلق نہیں ہے عالم ارواح میں جسم ملا ہی نہیں صرف روح ہے اور عالم قیامت میں یہ روح جسم میں پھر سے داخل کر دی جائے گی اور جنت ہو یا جہنم ہو اس میں انسان جسم کے ساتھ داخل ہوگا اب جہنم میں جو جسم دیا جائے گا وہ جہنم میں عذاب زیادہ ہو اس لئے جسم ویسے بڑا کر دیا جائے گا جیسے روایات میں آتا ہے کہ کافروں کی داڑے احد پہاڑ برابر ہوں گی اور جسم اس مطابقت سے ہوگا اکارڈنگلی ہوگا اور جو مسلمان ہیں جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اب وہ جنت میں جب داخل ہوں گے وہ لباس پہنیں گے تو اب لباس کی حاجت روح کو تو نہیں ہوتی جسم کو ہوتی ہے اس طرح اور بہت ساری تفصیلات ہیں جو میں نے پانچ سو سے زائد دروس میں جنت کی نعمتوں سے متعلق آپ سے ذکر کی ہیں اور ان کا اطلاق جسم پر ہوتا ہے پتہ نہیں لوگوں کو یہ مغالطہ کیوں لگا ہے کہ صرف روح داخل ہوگی اور جسم داخل نہیں ہوگا کیونکہ اگر صرف روح نہیں داخل ہونا ہوتا تو پھر روح کے لیے دودھ کی نہروں کا ذکر پانی کی نہروں کا ذکر شہد کا ذکر پھلوں کا ذکر روح کھاتی پیتی تھوڑی ہے عجیب لوگ ہیں عجیب پر جس کے دماغ میں جو بات آتی ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھنے کے لئے شکریہ شکریہ اور سبسکرہ سیئے ساد قدری